آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے مو بی کوئی کی والٹ بیلنس کو ہم اپنے بینک اکانڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری آف کارس بینہ کسی ایکسٹرا چارج کے تو آج کی ویڈیو آپ سبی لوگ لیے کافی زیادہ الفل ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گیس دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے مو بی کوئی کیپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے مو بی کوئی کیپ کو ہم جیسے ہی اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے مو بی کوئی کی اپلیکیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا اب آپ یہاں پر اوپر کی سیٹ دیکھ سکتو لکھا ہوا مو بی کوئی بیلنس یہاں پر ہمیں سیمبلز اس آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا مو بی کوئی کا جو والیٹ بیلنس ہے وہ شو ہونے لگا ہے ایک ہزار روپے کا جو بیلنس ہے وہ ہمارے مو بی کوئی کے والیٹ میں پڑا ہوا ہے تو اگر آپ کو مو بی کوئی کی طرف سے کیش بیک ملا ہے یا پھر آپ نے اپنی بینک سے ایڈ کیا ہے کریڈٹ کاٹ سے ایٹی ایم کاٹ سے کسی سے بھی اگر آپ نے اپنے مو بی کوئی کے والیٹ میں پیسہ ایڈ کیا ہے بیلنس ایڈ کیا ہے تو آپ بہت ہی آسان طریقے سے والیٹ کے پیسے کو آپ بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی بینے کسی ایکسٹر چارج کے تو چلیے میں آپ کو وہ پروسیس بتا دیتا ہوں ہمیں یہاں پر اس طریقے سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد مو بی کوئی کے ہوم پیج میں کاوی سار آپشنز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے انہی آپشنز کے بیچ ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے والیٹ ٹو بینک ٹرانسفر اور یہاں پر اوپر کی سیڈ لکھا ہوا زیرو فیز جو کی یہاں پر فیکچوریٹ ہو رہا ہے تو گائز دیکھیں یہاں پر ہم اپنے مو بی کوئی کے والیٹ بیلنس کو بلکل فری آف کاش بینہ کسی ایکسٹر چارج کے ہم اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں سمپلی ہمیں یہاں پر اس آپشن پر اس طریقے سے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اگر ہم نے پہلے کبھی والیٹ کے پیسے کو بینک میں ٹرانسفر کیا ہوگا تو جو ہماری بینک ڈیٹیل ہوتی ہے وہ یہاں پر سیو ہو جاتی ہے تو ڈاریکلی یہی سے ہم پیسے سینڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے کی سیڈ ہمیں ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹرانسفر ٹو او نیو اکاؤنٹ یہاں پر ہمیں اس آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد والیٹ کے پیسے کو ہم اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پر دو آپشن دو میتھڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہم یہاں پر UPI ID پر اور یہاں پر ہم آپشن نمبر دو طریقوں سے والیٹ کے پیسے کو ہم بینک میں سینڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر اکاؤنٹ نمبر کے تھوہر کریں گے تو ہمیں یہاں پر اپنے بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام اکاؤنڈ نمبر اور آئی ایف ایسی کورڈ یہ تین ڈیٹیل کو ہمیں یہاں پر فل کرنا ہوتا ہے تو چلیے ہم فل کر لیں گے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کو میں نے یہاں پر فل کر لیا اس کے بعد ہمیں سمپلی کنٹینیو اپشن پر کلک کر لینا ہے کنٹینیو اپشن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پر simply amount enter کر لینا ہے جتنا بھی amount ہم اپنے bank میں transfer کرنا چاہتے ہیں اپنے mobigo ایک کے wallet سے تو guys دیکھیں جو میرا wallet balance ہے وہ 1000 روپے تو چلیئے پورا 1000 روپے کا balance میں آپ کو اپنے bank میں send کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر 1000 روپے کا میں نے amount enter کر لیا ہے no additional charges for this transfer یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب 0% charge پر بالکل free of cost ہمارا جو mobigo ایک کا wallet balance ہے یہ ہمارے bank account میں چلا جائے گا تو ہمیں یہاں پر next option پر click کر لینا ہے نیچے کی سیڑا ہمیں continue والے option پر click کر لینا ہے continue option پر ہم جیسے ہی click کریں گے تو guys دیکھیں continue پر click کرتے ہی ایک click میں یہ جو ہمارا wallet کا پیسہ ہے یہ ہمارے bank account میں چلا جائے گا transfer ہو جائے گا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے processing اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو ہمارا پیسہ ہے wallet کا وہ ہمارے bank account میں successfully transfer ہو چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے transfer successful اس طریقے سے amount آ چکا ہے account number وغیرہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے paytm payment bank میں اس پیسے کو میں نے transfer کیا ہے تو یہ جو balance ہے یہ طرنت ہمارے paytm payment bank account میں آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے receive thousand rupees from mobi quick تو mobi quick کی طرف سے یہ پیسہ میں receive ہوا ہے ہمارے paytm payment bank account میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک ہزار روپے کا ہی جو balance ہے یہ طرنت receive ہو چکا ہے mobi quick کی طرف سے ہمارے payment bank کے account میں اس کے علاوہ گائز اگر ہم اپنے mobi quick کے wallet balance کو کسی بھی qr code پر transfer کرنا چاہیں تو free of cost ہم کسی بھی app کے جیسے paytm phone پر google پر mobi quick کسی بھی app کے qr code پر ہم اپنے mobi quick کے wallet balance کو بلکل free of cost ہم transfer کر سکتے ہیں یا ہمارا خود کا qr code ہے تو اس پیسے کو ہم bank میں transfer کر سکتے ہیں اپنے qr code کے طرف وہ بھی بلکل free of cost اب جو ہمارا mobi quick کا wallet balance ہے وہ 0 روپیز ہو چکا ہے تو بس گائز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہوئے اس طریقے سے mobi quick کے wallet balance کو آپ اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی extra charge کے تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے ہو تو لیک اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ ضرور کے لیکھ کر لے نا thank you